السلام علیکم موزد سامعین نوک کلم کے اس آڈیو پاڈکاسٹ میں آپ کا استقبال ہے تحریر گازی سحیل خان اور آواز نصرت جان آج کے موضوع کا عنوان ہے تعلیمی اداروں میں حیث سے متعلق آگہی اور حفظانی صحت عورت ہمارے وجود کا ایک اہم اور بنیادی حصہ ہے عورت سے ہی گر بنتے ہیں گروں سے خاندان اور خاندانوں سے ہی ہمارا سماج وجود پاتا ہے ایسے میں خواتین کے بنیادی مسائل کو نظر انداز کر کے معاشرے اور سماج کی بہتری کا تصور کرنا فضول معلوم ہوتا ہے ہمارے سماج کے لیے عورت کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے اسی تعلیم سے یہ اپنی حقوق جان سکتی ہیں اپنی خاندان اور بچوں کے حقوق معلوم کر سکتی ہیں لیکن ہمارا یہ تعلیمی نظام عورت کی بنیادی ضروریات کو کیوں نظر انداز کرتا ہے یہ بات میں ابھی سمجھنے سے کاثر ہوں بہرحال آج میں خواتین کے متعلق ایک ایسے بنیادی مسئلے کے متعلق بات کرنے جا رہی ہوں جو کسی خاص شخص کسی خاندان ذات اور مذہب سے وابستہ افراد کیلئے نہیں بلکہ ان سب کے لیے ہیں جن کے گھروں میں بہو اور بیٹیاں ہیں یہ آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہیں اور کسی کی بہو اور ماں بھی ہو سکتی ہیں مہواری جسے انگریزی میں پیریڈز کہتے ہیں اس لفظ سے ہر کوئی واقف ہوگا کیونکہ ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی عورت ہوگی جسے اس مہواری یعنی ہیز کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور چند کو گزرنا پڑے گا یہ ایک قدرتی عمل ہے جو عام طور پر لڑکیوں کو گیارہ سے چودہ سال کی عمر کے درمیان شروع ہوتا ہے اس دوران اگر یہ لڑکی گر میں ہی رہی تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا لیکن جب یہی بچی اسکول جاتی ہیں تو اس کو مشکلات کا ایک سمندر تیہ کرنا پڑتی ہے وہ اس لیے کہ ساتھویں سے باروی جماعت تک جب ان بچیوں کو اس مہواری کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور چند ایک بچیوں کو پہلی بار مہواری سے گزرنا پڑتا ہے اور ایسے میں جب ان بچیوں کو اسکولوں میں اس حوالے سے تعلیم نہ دی جائے دوسری اور وہاں ان کی صاف صفائی یا واش رومز کا انتظام نہ کیا جائے تو ان بچیوں کو کبھی کبھی معاشرے اور اسکولوں میں شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اثر حاضر کے اس طرق کے آفتہ دور میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسکولوں میں بچیوں کو حیض اور اس سے ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے جانکاری نہیں دی جاتی ہیں ایسے تو لڑکیوں میں بارہ سال کی عمر میں حیض کا آگاز ہوتا ہے چند لڑکیوں میں ترز زندگی میں تبدیلی خوراک میں تبدیلی کی وجہ سے آٹھ سال کی عمر میں ہی حیض کا آنا بھی ممکن ہے اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس موضوع پر لڑکیوں سے بات کی جائے والدین کے لیے چھوٹی بچیوں کو اگر سمجھانا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے تاہم ہمارے اسکولوں میں خواتین اساتذہ کو چاہیے کہ ان بچیوں کے ساتھ حیض سے آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں بات کرتے رہنا چاہیے جن سے وہ اپنی نوعمری کے دوران گزر رہی ہوتی ہیں یا چند کو گزرنا پڑتا ہیں تاکہ وہ اس کے لیے ذہنی طور تیار ہو سکے حیض ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں آج بھی ہمارے سماج میں ہمارے معشرے میں کھل کر بات نہیں کی جاتی ایک عالمی تحقیقاتی تنظیم نے ایک سروے کیا جس میں یہ بات سامنے آئی کہ تقریباً پچاس فیصد لڑکیاں حیض کے بارے میں بات کرنے میں شرم محسوس کرتی ہیں اس پوڈکاسٹ کے ذریعے میں جمہو کشمیر کے اسکول انتظامیہ کی توجہ مبزول کرنا چاہتی ہوں کہ لڑکیوں کی بنیادی ضروریات کا اسکولوں میں خاص خیال رکھا جائے لڑکیوں کو مفت سینیٹری پیڈ فراہم کرنے کے لیے اسکول کے احاطے میں وینڈنگ مشینیں لگانا ضروری ہیں اس پوڈکاسٹ کا بنیادی مقصد سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری اسکول جانے والی لڑکیوں کو حیض کے متعلق بنیادی جانکاری اور مفت اور محفوظ سینیٹری پیڈ تک رسائی فراہم کرنا ہے جس سے لڑکیوں کے اسکول چھوڑنے پر بھی روک لگ سکتی ہیں اور مزید بچیوں کو اسکولوں میں اس حوالے سے کسی شرمندگی کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا جس کے بعد ہمارے معاشرے میں ایک انقلابی قسم کی تبدیلی رونما ہونا یقینی ہے نوکے کلم کشمیر